اداب منصف بیہار میں آپ کا استخبار ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب لیکن اسے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر بی ایم موڈی کے بیہار دورے کو لے کر تھی جس کی یادف کا بڑا بیان کہاگر بی ایم تین سو سپائن سٹھ دن بھی آ جائیں تبیون کی حاصل یقین ندیش دورے حکومت میں خواتین کی معاشی سماجی اور تعلیمی حالت میں آئی مصبت تبدیلی جی ڈیو ترجمان کا دام پچنا صاحب لوگ سبا حلقے سے بی جے پی کے امیدوار روی شنکر پرساد کا خود پاچی کارپن کر رہے ہیں بائیکن روح تاس میں آتی زدگی کے بعد کی میں چھ افراد کی موت محلوکین میں خواتین اور بچے کی شان پی ام موڈی کے بیہار دورے کو لے کر بیہار کے سابق ڈیٹی سی ام تیجسوی یادف نے کہا کہ انتخابات کے دوران سب آتے ہیں پی ام کو بھی آنے دو اس طرح کی حالات میں اگر پی ام تین سو پین سٹھ دن بھی آ جائے تب ہی ان کی حال یقینی ہے بی جے پی لیڈر اور پی ام موڈی بیہار سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہیں اس لیے وہ اپنی پوری طوانائی لگا دیں گے انہوں نے اپنی تحقیقاتی ایجنسیز کو یہیں رکھا ہوا ہے موڈی بیہار روحینی آچواریہ سارن لوگ سبا سیٹ پر جم کر تشیری مہم چلا رہے ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی طاقت کی بنیاد پر الیکشن لڑتی ہے اور ہم عوام کی حمایت کی بنیاد پر سارن کے لوگ میرے ساتھ ہیں اور ہم یہاں سے جیت درج کریں گے موڈی بیٹی کو بیجے پی لے بلدکاریوں کو بنا دیا جا رہا ہے موڈی بیجے پی لے بلدکاریوں کو بنا دیا جا رہا ہے مزپرپور پر کیوں نہیں پوچھوا تے ہیں عظیم اتحاد کے سیوان حلقے سے امیدوار عوض بیہاری چودری کا لوگوں نے والہانہ استخبار کیا جگہ جگہ ان پر پھول نشاور کیے گئے حالانکہ کہا جا رہا تھا کہ عوض بیہاری کی جگہ جتندر سوامی امپرکاش یادب یا امرنات یادب کو عظیم اتحاد کا امیدوار بنایا جا سکتا ہے لیکن آخر کار عوض بیہاری چودری کو نشان مل گیا روڈ شو کے دوران عوض بیہاری نے ہماری سیوان کی نمائندے محمد صادق سے خصوصی بات شیط کی عوض بیہاری چودری جو مہا گڑ بندن کے پرتیاشی کے روپ میں سمبل لے کر کے سیوان پہنچے ہیں آج ان کا روڈ شو ہے اور دروندہ سے ان کے روڈ شو کی شروعات ہوئی ہے مہروہ ہوتے ہوئے ششون ہوتے ہوئے پھر واپس سیوان اپنے آواز پر پہنچیں گے تمام سیوگی اور ان کے سمرتک ساتھ ساتھ چلنے ہیں گاجے باجے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ ان کے سمرتک لگاتار ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو عوض بیہاری کا سیوان آگمن ہوا ہے مہا گڑ بندن کی طرف سے آرچڑی کا ٹکٹ لے کر کے عوض بیہاری چودری سیوان آئے ہیں تو آئی ان سیرے چلتے ہیں عوض بیہاری کے پاس اور ان سے باتجیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عوض بیہاری چودری سیمبل لے کر کے آ کر کے لوگوں کو کیا کچھ میسیج دینا چاہتے ہیں سری لالو پرسات جادو جی کے پرتی میں ابھار پرگٹ کرتا ہوں ساتھی ساتھ اسے راج کے پوروکھ مکھ منتری اور نوجوانوں کے دکھ سکھ کے بھائی اور ابھی ہی راستیے اسٹر کے نیتا سری تیجسوی پرسات جادو جی آدرنیے لالو جی تیجسوی جی کے پرتی میں بہت 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 بہار پرگٹ کرتا ہوں کہ سیوان سے مہا گڑ بندن سے چوناؤ پارلیمنٹ کے لڑنے کے لیے ان لوگوں نے ہمیں ڈکٹ دینے کا کام کیا ہے اور سیوان کے جنتہ کے پرتی ابھار پرگٹ کرتا ہوں ہم پورے جنگی سیوان کے جو سبھی سماج کے جو بھائی ہے مدداتا ہے ناغریک ہے ان کے پرتی ماتا بہنوں کے پرتی ابھار پرگٹ کرتا ہوں اس بار پورے دیش سے بھراشتہ چاری سرکار کے ختمہ ہوگا اور آئی این ڈی آئی ایکے گورمنٹ سینٹر میں بنے گی موڈی ہٹے گئے اور یہ جو ہے ہمارے راستی جنتہ دل مہا گھٹ بندھن کے شرکار اس بار دیش میں بنے جا رہی ہے چار سو سے پار جو بات انڈیا بولتا ہے یہ مات جملہ ہے ان کے ہاتھ میں بھوٹنا ہی ہے دیش کے جنتہ کے ہاتھ میں بھوٹنا ہے یہ تھے آدھ بیاری چودری جو مالی آرپن کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں اور دیرے دیرے مہروہ کی طرف بڑھیں گے کافی لمبا روڈ شو ہے اور دیرے دیرے آدھ بیاری چودری کا کافلہ آگے بڑھ رہا ہے کیاپرسن سراج خان کے ساتھ محمد صادق منصف ٹی وی سیوان جڑیو کے ترجمان نہورہ پرساد اور ہیم راج رام نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آرچڑی کے جنگل راج میں خوف سے خواتین اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی تھی اس وقت پوری دیاست میں خواتین کے لیے شدید عدم تحفظ کا ماحول دھا لیکن آج نتیش حکومت میں حالات بالکل بدل چکے ہیں انہوں نے کہا کہ سال دوہزار پانچ کے بعد خواتین کی معاشی سماجی اور تعلیمی حالت میں تبدیلی آئی ہے سال دوہزار پانچ کے بعد خواتین کے بعد خواتین کے بعد خواتین کی معاشی سماجی کانون کا راج نہیں چلتا تھا بلکہ گن کا راج چلتا تھا انڈیا کے امیدوار عجیٰ کمار منڈل پیر پنتی پہنچے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عجیٰ کمار منڈل نے اپنے کیے گئے کاموں کے بارے میں بتایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کام رکے ہوئے ہیں اسے بھی جلد مکمل کیا جائے گا عجیٰ کمار منڈل نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی کی سونچ ہی ہندوستان کی ترقی آفتہ بنا سکتی ہے پرموک قوم آپ جانتے ہیں کہ بگت کئی برسوں سے آپ کا اینیت بہت ہی بہت ہی بہت ہی سٹی میں تھا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر آپ کتنے پیک اپ سے گاری چلا آپ کا ایکسلیٹر فیل ہو رہا ہے گاری روڈ فیل نہیں ہو رہا ہے آپ کے چھیتر میں جس پول پر آپ جام لگتا تھا گانگا پریز پار کرنے میں آج اس کے بھگل میں فور لینڈ پول بنا رہا ہے دیکھئے جس طریقے سے پیرپیتی کا ماحول ہے پیرپیتی ہی نہیں بھاگلپور ہی نہیں پورے بیہار کا جس طریقے سے ماحول ہے اور ہمارے آدھر پردان منتری جی نے جس طریقے سے دیش کا وکاس کیا ہے جس پرکار پردان منتری جی نے چار سو پار کا نعرہ دیا ہے اسی طریقے سے ہارتے جمتہ پارٹی سمست راستانتری گھڑ بندھن کے کارے کرتا بیہار سے چالیس میں چالیس اٹ لانے کے لیے پردان منتری جی کو ہم لوگا سوست کرتے ہیں دیکھیں ہمیں مانی مکمانتری نیتیش کمار جی نے یہاں لوگ سبھا چناؤ توبھاری بنا کے بیجا ہے اور ہم نے جو ہر جگہ بھاگلپور میں انڈیا کے پرتیاشی عجی منڈر جی جو تیرچہ پر چناؤ لڑڑ ہیں ان کے پکش میں بیعاپک جن سمرسن دیکھا ہے ہر ورگ میں چاہے مہلائے ہو پرش ہو گھدرگ ہو چھاتر ہو چھاتر آئے ہو ان کی جیت نشید ہے اور کافی بڑی مات بوٹوں سے وہ یہاں جیتیں گے امید ہے کہ پچھلا ریکارڈ بھی ٹھوٹے ہیں خگڑیا سے ال جی پی امیدوار راجش ورما نے سمری بختیارپور میں ورکرز کانفرنس کا احتمام کیا انہوں نے کہا کہ جو کام ستر سال میں نہیں ہو سکا وہ وزیراعظم نرندر موڈی نے دس سال میں کر دکھایا ہے راجش ورما نے کہا کہ ال جی پی کے صدر چراق پاسوان اور ڈریندر موڈی نے ہم جیسے نوجوانوں پر بھروسہ جتایا اور ہم ان کی امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے وہ ال جی پی کے امیدوار نہیں ہیں بلکہ انٹی اے کے امیدوار ہیں یا دیش کے پردھان منطری دریندر موڈی جی کے امیدوار ہیں یا بیہار کے منطری دکیس کمار کے امیدوار ہیں یا ال جی پی کے امیدوار جی آگ پاسوان کے ہیں یا مان لی دیے مان جی کے امیدوار ہیں اور اپندر پوش بہا جی کے امیدوار ہیں پٹنا صاحب لوگ سبا حلقے سے بی جی پی کے امیدوار وہ کیسے جواب آئے گے مدنے مرنے کے بعد بھی کفت سرکار کا پڑتا ہے جنتا کا پیسہ پڑتا ہے اور سلام جوتوں کا پڑتا ہے اور جنتا کا بالد ہوتا ہے کسی لئے پتھان منتے دے آپ من کے بات کہتے ہیں تو ہمارا یہ من کے بات سن لیجئے کہ پٹنا صاحب کے جنتا یہ من کی بات دے ہیں رہو دا زلے کے کچھوہ علاقے میں آتی زدگی کے ایک واقعی میں چھے جانے چلی گئی ہیں مرنے والوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں حادثے کا شکار ہونے والا خاندان ٹین سے بنے مکان میں رہائش پذیر تھا معاملے کی اطلاع ملتہ ہی مقامی پولیس موقع پر پہنچی اور مقامی لوگوں کی مدد سے رہت اور بچاؤں کی کامن جام دیئے گئے بیہار حکومت سہت میں بہتری کے لاکھ دعوے کرے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہے رہتاز زلے کے کرگہر کمیونٹی ہیلتھ سنٹر کے باہر مہادرت حاملہ خاتون کے ساتھ افسوسنا اقواہ کے پیش آیا خاتون کو ہمیگلوبین کی کمی کے باعث ڈاکٹر نے صدر اسفتال ریفر کیا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اہلے خانہ کی عدم موجودگی کے باعث حاملہ خاتون کو اسپتال سے باہر چھوڑ دیا گیا جس کے بعد خاتون نے سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے بچے کو جنم دیا لیکن بچے کی ڈیلیوری کے دوران موت ہوئی خاتون کے شوہر کا کہنا ہے کہ وہ پیسوں کے لئے گاؤں گیا ہوا تھا کہ اسے دوران اسپتال انتظامیہ نے اسے اسپتال سے باہر کر دیا جہاں علاج نہ ملنے سے بچے کی موت ہوئی بچہ ہے آپ لوگ یہاں پیڑ کے نیچے اور دیت کر گیا ہے پھر کیا ہوا ہے ہم لوگوں ادھر چھوڑ کر پی یہاں پہ مانون پہنیاں دلائی چلے گا ہی سے ہوں اسے ہوں اسے اپنے جان لیجے کہ ہم پہشا ہوئی سکھ بیوستہ میں چل گئے ان لوگوں نے لیکیال کرے ہیں ہمارا بیگی کو رکھ دیا ایک ہم کو بچہ ہو گیا اب ہم لوگ کیا کریں ایک دلیت مہیلہ جس کا نام عیصہ دیلی ہے آئے کی اس کا جنانچ کیا گیا تو ستوا اس کو ڈلیو بھی ہونے والا ہے ہی میں لوگی پانچ نام اس کو پایا گیا ہم نے اس پہلے سات بچے چاریس منٹ پہ اس کو ریپر کر دیئے اور اس کو سمجھا دیئے پستہ دورت پر آساسان میں جائے گئے اس کو براہ ٹاکٹی جنگی ہو جائے گیا فیمور زلے کی دلگاواتی میں ایک خاتون سیتانی دیوی کا نیجی اسپتال میں پتے کی پھدری کا آپریشن کیا گیا لیکن آپریشن کے بعد بھی سیتانی دیوی کی طبیعت میں صدار نہیں آیا جب ڈاکٹر نے دوبارہ سیٹی سکین کروایا تو پتے میں پتری کی موجود کی کپتہ چلا جس پر سیتانی دیوی کے گھر والوں نے علاج کرنے والی ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر نے بوبجنا طور پر ان کے ساتھ صحیح برطاو نہیں کیا جس کے بعد سیتانی دیوی کے گھر والوں نے پولیس مشکہ درج کی پولیس معاملے کی جانش کر رہی ہے ہر سانی میں ہمارا پریشن بھائی آئی جان لہیں کہ ہمارا پتھلی نکالے کے پتھلی نائے نکالے ہیں ایک آگ ڈڈڑڑ بیتا کا باتی کھنچی سے تھوٹ سوٹ بیتر ڈال کر ہم کی کیواری دے دیکھیں جلنی ہم جووے لگائیں تو ہمارا مرد لے کا کالی کہ ہمارا جان بچاؤ سے جلدی نکال کے ایمہ سے اوپر سے ٹلٹر دوسر یا کے تو ہمارا گھاو جان لہیں تو آپ ڈی ایم صاحب کے پاس کل جائیں گی بختیار پور سب ڈیویجنر علاقے میں واقعی اردو میڈل اسکول قسمی میں سالانہ تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں طلبہ اور ان کے والدہ ان کو مدوک کیا گیا تھا طلبہ میں مارک شیٹس تقسیم کی گئی اور اچھا مظاہرہ کرنے والے بچوں کو انعامات سے نواز آ گیا ڈیویجنر علاقے میں اوپر سے بیہار سرکار کی پر اچھا ہی آدیس تھا کہ نو چار چوزار کوویس کو تبھی مدوک جالے یہاں سنچالن ہوتا ہے وہاں پرگتی پترک کا امارک شیٹس کا بیترن کیا جائے گا آج اردو مدوک جالے قسمی میں بھی پرکرن سکتہ پتہ ہی تاریخ کے موجودگی میں کلاس ون ٹو ایٹ کا پرگتی پترک بیترن کیا گیا اور دھوم دام سے یہ پروگرام جیسا آدیس تھا اسی انوزار رمضان میں سہری کے وقت روزے داروں کو جگانے کی قدیم روایت چلی آ رہی ہے سہرخواں مختلف انداز میں لوگوں کو نیند سے بیدار کرواتے ہیں روتاز زلے کے قافلے کی شکل میں نکل کر سہری میں جگانے کی روایت ہے قافلے میں شامل افراد حمد نات اور قوالی گاتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ اب یہ روایت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے ابھی ہم موجود ہیں روتاز زلے کے اکبر پوری یعنی روتاز میں آج اٹھائیس رمضان مولے مبارک بارد نمازے ایسا روتاز کے زمہ محزید سے کافلہ نکلتا ہے اس کافلے میں روزے دار نوزوان بچے اور بوڑھے سبھی اس کافلہ میں سامل ہیں ورطمان میں کافلہ کا ریواز ہر زگا سماپ ہو چلا ہے لیکن روتاز زلے میں گھر گھر روزے داروں کو جگانے کیلئے کافلہ کا روایت آج بھی کائے رمجان شروع ہوتے ہی دیر رات گھڑی کی سوئیاں جب تین بجے کے قریب پہنچتی ہے تو روزے داروں کو جگانے کیلئے ٹونیا نکلتی تھی پہلے جب سمیت جاننے کا کوئی طریقہ نہیں تھا تب سہری کے لیے جگانے والے کافلے کی اہمیت تھی لوگوں کی نیرز جگانے کا یہ ایک آج دو دسک پہلے بیہار کے کئی زیلوں میں گھروں گھر روزے داروں کو جگانے آتی تھی ٹونیا لیکن اب یادوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے سہری کا کافلہ کیمرامین عرصد حسین کے ساتھ بیتاب احمد منصف ٹی بی روتاز اب جو ہے جگانے کا سلسلہ سہری کے لیے تھوڑا کم نظر آتا ہے پالے بہت زیادہ رواج تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے موبائل کا زمانہ ہے اور گھڑیاں بھی سب کے گھر موجود ہیں اس وجہ سے لوگ آسانی سوپول میں لوگ سبا انتخابات کی پیشنرزر ڈی ایم کوشل کمار نے اپنے دفتر میں زل انتظامیاں کی طرف سے کی جا رہی تیاریوں اور احتیاطی کاروائی کے سلسلے میں ایک پریس بریفنگ کی اور اس موقع پر اس پی شیشوڈیا یادب اور دیگر موجود تھے ڈی ایم نے کہا کہ نامزدگی کا عمل بارہ اپریل سے انیس اپریل تک رہے گا اور ہمارے کاریلے پروسٹ میں ہی نامزدگی لیا جائے گا اس کے لابے جو بھی عوستق پریلی ایکسر اٹیوٹیز وہ ملک کر رہے ہیں اور قریبی تیارہ ہزار لوگ کو باؤنڈاؤن کیا گیا ہے اور یہ تو تالیس لوگ خلاف سے سلسلے کے تحت تھانہ بدر کیا گیا ہے ابھی برطمان میں ہمارے جیلے میں عدیتن مدادہ سوچی میں ساٹھ یاد تری باغل پور لوگ سبا ہم اندخابات کو آزادانہ منصفانہ پور امن اور خوف و حراس میں کرانے کے لیے زیرہ الیکشن کے افسر کے ساتھ مبسرین کی میٹنگ منقض ہوئی ہے زرہ مجسٹریٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اندخابی حکمت عملی پر تبادر خیال کیا اور آئندہ اندخابات کو امن اور ہم آنگی کے ساتھ کرانے کی بات کہی اس موقع پر ای وی ایم کا ڈیمو بھی دیا گیا ان کا دستخد کا نمونہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم لوگ پولنگ ایجنٹ کو نکت کرتے ہیں دوسرا جب پولنگ ایجنٹ سارے پانچ تک آ جاتے ہیں تو ہم لوگ پولنگ ایجنٹ کے سامنے سارا موک پول کرتے ہیں یعنی پولنگ ایجنٹ نہیں آتے ہیں تو اس بوت پہ جو لوگ بھی اپستیتے ہو سکتا ہے عام آدمی ہو سکتا ہے بوٹر ہو ہو سکتا ہے ہمارا کرمی ہو ان کے اپستیتی میں بھی ہم چکہ مددان کی پرکریہ پرابادت نہیں ہو تو سب کے سامنے سمکھ ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں موک پول موک پول کا مطلب ہے کہ پچاس بوٹ ہم لوگ ڈالتے ہیں پچاس بوٹ جس کینڈیٹ پر ختم ہو جائے سپوچ کیجئے کس بار بارہ کینڈیٹ ہیں ہمارے تو بارہ ہونہ چھار ارتالیس اور دو ووٹ کینڈیٹ نمبر ون اور ٹو کو پڑے گا بھاگلپور کے ٹاؤن ہال میں منصفل کارپوریشن بھاگلپور کی جانب سے ووٹر بیداری پروگرام کا انقاط کیا گیا پروگرام کا افتتاح ڈسٹریٹ الیکشن آفیسر ڈاکٹر نوال کشور چودری نے کیا اس پروگرام میں تمام سیکٹر افسران تقنیقی معاویدین ماسٹر ٹرینرز اور پولیس افسران نے بھی شرکت کیا بھاگلپوریشن یہ جو کاریدرم ہے یہ ایک سویت کاریدرم کے تحر بنایا ہے اور اس میں ہمارا میرے قدیش جو ہے وہ ہے کسی طریقے سے 26 اپری کو بوٹر کا پرسنٹیش بڑھانا ہے جلا سے سہور میں ویڑی رکھ لے گی جس کے تحر ہمیں 85% کا تحر کیا گیا ہمیں پاگلپور کے سرجو دیوی محلال انٹر میڈل اسکول میں لوگ صبح اندخابی آگئی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی جس میں اساتذہ طلبہ اور درجنوں والدین موجود تھے اسے دوران کئی نکات پر باتشیت ہوئی اور ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا جانباد کی گھوسی بلوک میں ووٹر بیداری مہم چلائی گئی اور اس موقع پر ڈی ایم نے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ظلہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹنگ کو یقینی بنایا جا سکے نالندہ کے ہلسہ تھانہ علاقے میں ویپن کمار نامی شخص کا قتل کر دیا گیا کہا جا رہا ہے کہ ویپن کمار کے ایک خاتون کے ساتھ نادیس تعلقات تھے ہلسہ پولیس اسٹیشن انچارج عویجید کمار نے بتایا کہ لاش کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا ہے اور معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے ماغلپور میں شراب کے سمگلرز کو پکڑنے گئی پولیس ٹیم پر ایک بار پھر حملہ کیا گیا براری میں مشتعل حجم نے پولیس پر پتھراؤ کیا براری پولیس اسٹیشن کے افسر شنکر کے ساتھ ایک ایسائی اور ایک جوان کو یہ غمال بنا لیا گیا اسے دوران چند پولیس حلقار زخمی پیروے اس واقعی کزیون میں چھبیس افراد کے نام سامنے آئے ہیں جن میں سے بائیس افراد کو گرفتار کر لیا گیا بھاگل پور کی ایک عدالت نے شراب کی سمگلنگ کیس میں ملزم گورتم کمار رام کو قصروبار پایا گورتم کمار کو چھ سال قید کی سزا سنائی گئی اور ساتھ ہی ایک لاکھ روپی جرمانہ آیت کیا گیا اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں تین ماہ کی اضافی سزا سنائی گئی اور اسی کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ یہیں پر اختتام فزیر ہوتا ہے دیجے اجازت آداب